سامعین ازی احتشام قابل احترام میرے پیارے مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آئیے ایک حدیث پاک کا ترجمہ سمات کریں چنانچہ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب سنن الدارمی شریف ہے کتاب الرقاق ہے اور حدیث نمبر دو ہزار سات سو تیرے سٹھ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا جو آدمی جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی دلیل اور آگ سے نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو نماز اس کے لیے نہ روشنی ہوگی نہ نجات نہ دلیل بلکہ وہ انسان جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر میرے بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے اور صحیح ابن حبان حدیث کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اب آپ تمامی حضرات اس حدیث پاک پہ ذرا غور کیجئے توجہ دینے کی کوشش کیجئے اس حدیث پاک میں جو بات مذکور ہے تو اس دنیا میں جو لوگ جو مسلمان نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس حدیث پاک میں ان کے لیے بشارت خوشخبری موجود ہے اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے اس حدیث پاک میں ایسے لوگوں کے لیے رونگٹے کھڑی کرنے والی بات موجود ہے آپ تمامی حضرات حدیث پاک کے ترجمہ ہی سے بات سمجھ گئے ہوں گے مگر میں مختصر میں اس حدیث پاک کی وضاحت کرتا ہوں اس حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن نماز اس نمازی کے لیے روشنی بن جائے گی دلیل بن جائے گی جو انسان دنیا میں نماز کی پابندی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز اس انسان کو جہنم جانے نہیں دے گی بلکہ نماز اس انسان کو جہنم کے دھکتے ہوئے شولوں سے اس انسان کو بچا لے گی یعنی نماز اس انسان کے جہنم میں جانے سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی یعنی جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ انسان نماز کے صدقے میں نماز کے تفیل سے نماز کے ذریعے سے جہنم میں جانے سے بچ جائے گا اللہ اکبر کیا فضیلت ہے نماز کی تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن نماز اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی نماز ان کے لیے دلیل بن جائے گی نماز ان کے لیے روشنی بن جائے گی نماز ان کو جہنم میں جانے سے روک لے گی لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز کی پابندی نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نہ تو کوئی روشنی ہوگی نہ تو کوئی دلیل ہوگی اور نہ ہی جہنم سے بچنے کے لیے اس کے پاس نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا میرے بھائیوں اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو بے نمازی ہیں نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے ایسے لوگوں کا حشر کیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر میرے بھائیوں آپ تمامی حضرات کو پتا ہے قارون کون ہے فرعون کون ہے حامان کون ہے عبی بن خلف کون ہے یہ لوگ بہت بڑے جہنمی ہیں اور ایسے جہنمیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جو پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھتا نہیں ہے نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن کا ہولناک منظر اپنے نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا اور جہنم سے بچنے کا ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا اور ہمارا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ کیسے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے نصیب ہو صحابہ اکرام کی جماعت میں اولیاء اکرام کی جماعت میں ہمارا شمار کیسے ہو ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا تو میرے بھائیوں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تمام نبیوں نے اللہ کی عبادت کی صحابہ اکرام نے نماز کی پابندی کی ہر ولی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہم لوگ ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے فرعون نے نماز نہیں پڑی قارون نے نماز نہیں پڑی حامان نے نماز نہیں پڑی عبی بن خلف نے نماز نہیں پڑی یہ لوگ بدترین کافر ہیں تو جو لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں ایسے لوگوں کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور عبی بن خلف کے ساتھ اور قارون کے ساتھ آپ کا حشر نہ ہو تو ہمیں اور آپ کو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر نماز کی پابندی کریں اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے نماز قصرت کے ساتھ پڑھیں گے نماز پڑھتے رہیں گے جو طریقہ ہے نبی کا جو طریقہ ہے صحابہ کا جو طریقہ ہے اور یا اکرام کا تو اگر ہم نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو ہم نبیوں کے طریقے پر ہم صحابیوں کے طریقے پر ہم ولیوں کے طریقے پر چل رہے ہوں گے اور جب ہم نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر جائیں گے تو پھر ہمارہ حشر فرعون کے ساتھ نہیں ہوگا ہمان کے ساتھ نہیں ہوگا اور حبی بن خلف کے ساتھ نہیں ہوگا قارون کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ نماز پڑھنے والے حضرتِ غریب نواز کے ساتھ ہوگا غوثِ عظم کے ساتھ ہوگا حضرت امام حسن امام حسین کے ساتھ ہوگا اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو میرے بھائیوں ہمیں اس دنیا میں آخرت کو اپنے نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا میدان محشر کی حولناکیوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا پھر جا کر کے ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں آج ہمارا ماحول کیا ہے نماز پڑھتی نہیں نماز پڑھتی نہیں اور دعویٰ یہ کہ ہم جنتی ہیں میرے بھائی آپ نماز نہیں پڑھوگے نماز کو چھوڑے رہوگے اور پھر بھی دعویٰ یہ کہ آپ جنتی ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آپ کو اگر یہ پیغام اچھا لگا تو آپ اس پیغام کو عام کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ